اسلام علیکم ایورس آج ہم نے غزوہ ہنین کے بارے میں بات کرنی ہے مکہ مکرمہ سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ وادی ہنین نے بنو حوازن اور بنو سکیف کے قبائل آباد تھے جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھومنڈ تھا وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے انہوں نے فتح مکہ کے بعد عید گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اقصا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں انیس دن تک انہوں نے قیام کیا اور اس کے بعد شوال آٹھ ہجری کو بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ وادی ہنین کی جانب روانہ ہوئے لشکر کی تعداد دے کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی یعنی جو لوگ نے اسلام قبول کیا تھا جنہوں نے انہوں نے یہ سوچا آج ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ان کا یوں اپنے ظاہری طاقت و قصر و تعداد پر اترانہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا ادھر دشمرانہ اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے ہوتا ہے نا کہ جنگ میں پہنچ کر جنگ کے مطابق میدان میں جنگی تدبیر کرنی ہوتی ہے کہ کس جگہ سے تیر برسائے جائے کس جگہ پر ان کو روکا جائے دشمن کو تو خیر جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہو گئے بھگڑ مجھ گی فوری طور پر اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے جس کی رقاب حضرت ابو سفیان نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اترے اور یہ کلمات کہتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لئے پکاریں چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا بیتِ رضوان والو کہاو یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدانِ جنگ مجاہدین سے بھر گیا بنو حوازن کے خلاف گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی جلد ہی دشمن کے پاؤں کھڑنے لگے اس غزمے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد موجزات عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹی بر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک وہ مٹی بھر خاک وہ جو مٹی تھے نئے وہ مٹی مٹی بھر تھی اور وہ جو خاک دشمنوں کے ہر شخص کی ہاتھ میں چلی گئی اللہ تعالیٰ کا موجزہ نہیں ہے دشمن کی صفحے بکر گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے اس غزمے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی غزمہ حنین میں ابو طلحہ انساری نے تنہا تیس مشرکوں کا قتل کیا جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد تین سو سے زائد تھی اس غزمہ میں چار مسلمان شہید ہوئے غزمہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت اتا فرمایا اس مال غنیمت میں چھ ہزار جنگی قیدی تھے چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوکیا چاندی شامل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت فوراں تقسیم نہیں کیا بلکہ دو ہفتے تک انتظار فرمایا شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیں گے تو یہ سارا مال ان کو واپس کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا غزوہ ہنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا غزوہ ہنین نے مسلمانوں کی نصرت و فتح کی متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقینا اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر اور وہ خصوصا ہنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کسرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا تو وہ کسرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین پر تم وسط کے باوجود تنگ ہو گئی زمین پھر تم نے پیٹ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ازمائی سے دوچار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اپنے پاس تعداد اپنی کسرت کی وجہ سے زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر توقل رکھتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکسار کی روش اپنانی چاہیے کیونکہ کسرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس غزوے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے ظاہری مال و اسباب پر بروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ و ناصر